اچھا جی تو کیا ہے کہ سلام نمستے سسری اکال سفر پر نکلا واہو ایک میں لیکن میں نے کہا سفر کا صحیح استعمال ہونا چاہیے آج تھوڑا سا تو آپ سے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو میری ابھی تک نہیں دیکھی ہے سیکوینس کی تو یہ ویڈیو ہے کمنگ ٹو امریکہ پارٹ ٹو اس کا پارٹ بان میں آلیڈی ریلیس کر چکا ہوں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھیں دلچسپ پوری کی پوری وہ ہے سٹوری کہ کس طرح پاکستان کی لائف سے میں امریکہ کی لائف میں داخل ہو رہا ہوں تو جنوں کو شوق ہے جاننے کا کہ کیا ہوا ہوں گے کیا باتی ہوئی ہوں گی سٹوریز جو ہے وہ ہٹکے ہی ہیں ذرا لوگوں سے تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو جی یہ بھی وہ ہے کہ میرے ایک دوست تھا جو کہ پاکستان سے میرے ساتھ چلا تھا یہاں آنے کے لیے دوست سے مطلب یہ کہ ینگر تھا مجھ سے تو وہ بی ایس کرنے آئے تھا اور میں یہاں پہ میسٹرز کرنے آئے تھا تو اس کی فیملی ملبز کی سسٹر جو کہ شادی ہو کے امریکہ آئیں تھیں ان کی فیملی اور وہ سسٹر وغیرہ یہاں پہ کہیں رہتے تھے ملبز صدر کیلیفورنیا میں تو وہ مجھے پتا تھا کہ لینے آئیں گے ائرپورٹ پہ لیکن ان بچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کیا نشر کر کے آ رہے ہیں وہ یہ بات کہ وہ تو گاڑی میں جو لوگ لینے آتے ہیں ائرپورٹ کہ جی گاڑی آگئی ہے آج ہی ائرپورٹ دینے کے لئے آ جائیں اچھا جی آگئے لیکن یہ کہ یہ نہیں پتا تھا کہ میرا دوست تو خیر اپنے ساتھ دو سوٹکیس سمیان سے بھر کے لے کے آئے تھا کہ بہت ضروری ہے یہ امریکہ جانے کے لئے سارا سمان تو وہ لے کے آئے تھا اور میں اس کے ساتھ تھا ان کو پتا تھا کہ دوست بھی آ رہا ہے لیکن یہ ان کو کبھی وہ جشن نہیں کر سکے اندازہ نہیں کر سکے کہ میں بھی اپنے ساتھ دو سوٹکیس لے کے آ رہا ہوں پاکستان سے پورے بھرے ہوئے سمان سے تو بیچارے جب ائرپورٹ پر ہمیں انہوں نے ریسیو کیا تو ہم تو کھوئے کھوئے سے تھے کہ کہاں ہو پہنچ گئے کہاں نہیں پہنچ گئے اور جو سفر میں راستے میں مسائل رہے وہ اگر آپ کو ویڈیو دیکھیں کہ ایک گھبرہت ہو گئی دی کہ جی کیا ہو رہا ہی ہے ہمارے ساتھ تو انہوں نے جو ہمارا سمان دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو گاڑی میں نہیں آنا ہے تو پھر جناب انہوں نے اپنے کسی دوست کو وہاں سے کال کی ائرپورٹ سے کہ ایک گاڑی اور چاہیے ہے کیونکہ سمان کوئی زیادہ ہی ہے ہمارے لحاظ سے تو زیادہ نہیں تھا ان کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا تو بیچارے کسی دوست نے بڑی ہمدردی کی وہ اپنی گاڑی لے کے پہنچ گیا ائرپورٹ وہ بھی تو سمان جو ہے اس کی گاڑی میں رکھا کچھ اپنی گاڑی میں رکھا پھر ہم جناب چلے تو کافی دور رہتے تھے بڑی ان کی وہ ہے مدد ہمارے لیے کہ تقریباً سیونٹی فائیو مائلز سے بھی کچھ زیادہ ہی دور رہتے تھے ائرپورٹ سے وہ چلا کے آئے تھے گاڑی تو وہ دونوں کے دونوں پھر جو ہیں گاڑییں چلی ہیں وہاں سے اور ہم لوگ پہنچ ان کے گھر پہ وہ لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے تھے میرا جانا تک معلومات ہے جو ذہن میں ہے میرے کہ شاید دو بیڈروم کا اپارٹمنٹ تھا ان کا اب وہ شادی شدہ لوگ تھے اور ان کے ساتھ اس سمانے میں ایک ان کی جو ہزبینڈ تھے ان کی ایک سسٹر اور ان کے برادر بھی آئے ویس ان کے پاس رہنے کے لیے تو چار لوگ تو وہ آلیڈی تھے اور دو ہم لوگ پہنچ گئے تھے تو انہوں نے پھر بھی بڑی مہربانی کی یہ بہت زیادہ حد سے زیادہ کہ اپنے بھائی اور بہن کو انہوں نے لیونگ روم میں جو ڈرائنگ روم کلاتا ہے پاکستان میں یہاں پہ لیونگ روم کلاتا ہے وہاں موو کر دیا وہاں پہ ان کا زمین پہ سسٹم سیٹ اپ کیا اور ہم لوگوں کو یعنی کہ مجھے اور میرا دوست جو کہ پاکستان سے آئے تو انہوں نے ایک روم ہمیں دے دیا تھا ہر وہ روم میں ہم پہنچ گئے اپنے اور سمجھ میں ابھی بھی نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ عجیب سی کچھ تبیت ہو رہی تھی وہ جو کافی شاکی کے چکے چلا دیئے تھے اور اس کے بعد اب ریالیٹی ہٹ کرنے شروع کی تھی کہ اب تو امریکہ پہنچ گئے ہیں اب کیا ہوگا تو برات کو جناب حالت یہ تھی کہ میں اور زیادہ پریشانی کا شکار تھا وہ دوست اپنے خیر طرح سے گھر پہنچ گیا کیونکہ اس کی تو فیملی تھی اس کی سسٹر تھی اور میں ابھی بھی طرح سے اس گھر میں مہمان آیا تھا کچھ دنوں کے لئے کہ جو مجھے اپنی جگہ خود تلاش کرنی ہے تو میں تو پریشانی کا شکار کہ کیا ہے کہاں پہ ہوں کہاں پہ نہیں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا انٹرنیٹ وغیرہ ہوتے نہیں تھے وہ زمانے سے بتائیں میں نے آپ کو سیل فون ہوتے تھے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں چل رہا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کتنی دور ہوں ان لوگوں کو میں نے یونیوریسٹی کا نام بتایا کہ میں یہاں پہ پڑھنے آیا ہوں تو انہوں نے کبھی یونیوریسٹی کا نام وہ نہیں سنا دا تو کہنے کبھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے خیر رات ہوئی تو پوری رات جو ہے تقریباً کافی رات خاموشی ہو جاتی ہے امریکہ میں کوئی ہو نہیں ہوتی شور شرابہ ہو رہا کچھ حل چل ہو رہی ہے زندگی کی تو آپ کچھ دیکھ رہے ہوں کہ جی کیا حال چل ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خاموشی میں پوری رات جو ہے وہ میری جاکتے ہوئے گزری ایک تو وہ جو ہوتا ہے ٹائم ڈیفرنس ہو جاتا ہے نا جیٹ لیک کے ساتھ ٹائم ڈیفرنس بھی اور جیٹ لیک بھی تو پوری رات میں جاکتے ہوئے گزری میری اور سبا ہو گئی اسی چکر میں اب جناب جو ہے سبا کو نیندانی شروع ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اب سب لوگ اٹھ گئے ہیں سب لوگ کے ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور وہ جو کھانے وانے کے سسٹم تھے وہ ہم لوگوں سے میچ نہیں کر رہے تھے کسی طرح سے جو میں سسٹم سنکل کہہ تھا کیونکہ لوگ کافی عرصے سے امریکہ میں رہ رہے تھے جن کے پاس میں آئے تھا تو وہ سسٹم کہہ نہیں تھا کہ وہ کھانے پاکسانی باقرہ کوئی بن رہا ہو تو وہ انہوں نے اپنے سسٹم کو کافی عرصے چینج کر چکے تھے بولو اور امریکن سسٹم کو ڈاب کر چکے تھے کھانے پینے کے معاملات میں بھی اور جو حالت ہوگی کسی وجہ سے بھی کہ جو ٹی وی پہ ایڈ آ رہا ہے یہاں پہ زیادہ در ٹی وی کے جو ایڈ ہیں وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہیں کوئی چیز جو ہے وہ ایڈ پہ کھانے سے ریلیٹڈ چل رہی ہے دکھانے کا چواہت بہت بھئی امریکنز کو موٹے بھی کافی ہیں تو میں جو ایڈ دکھ رہا ہوں میری تبیت اندر سے جیب سے ہو رہی ہے اور جتنے ایڈ دکھتا رہا ہوں جیب خانوں کی چیزوں کے اور میری جو ہے اندر سے حال خراب ہوتی آ رہی ہے تو کیا بتاؤں میں کہ کس طرح سے میں نے سرائیف کیا ہے بہت مجھے مشکلات ہوئیں شروع کے ایک دن دو دن دو دن کے بعد میں انداز ہوا کہ میں یہاں پہ ہوں اور مجھے چار دن کے بعد رپورٹ کرنا ہے اپنی یونیورسٹی میں اور کسی کو یہاں پہ پتا نہیں کہ یونیورسٹی کہاں پہ ہے اور یہاں پہ میں کب تک رہتا رہا ہوں گا تو میں نے ان کی جو سسٹر تھی جو جن کے گھر پہ ہم ٹھہرے تھے صاحب ان کی جو ینگر سسٹریں تھیں ان سے میں نے کہا کہ پہ کچھ معلومات مجھے کر کے بتائیں کہ یونیورسٹی وغیرہ ہے کہاں پہ یہ اور میں کیسے وہاں پہنچوں ایک اور میں اپنے جانے والوں کا جو کہ رشدار بھی ہیں بہت دور کے ان کا فون نمبر لے کے آئے تھا تو ان کو کال کروا ہی کہ بھئی میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں بتایا بتایا اور پر یونیورسٹی کے بارے میں کس علاقے میں پاسبل ہے تو انہوں نے کہا بھئی ابھی تو ٹیوزڈے ہے میرے حال میں ٹیوزڈے کا دن تھا تو ویکنڈ پہ ہماری چھٹی ہوتی ہے تو جب بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت دور ہوں تم لوگ اور دسمبر کا مہینہ تھا تو بارشیں بھی کافی ہو رہی نہیں تو بھئی ابھی تو اسٹے پوٹ ملابہ رہو اس کے بعد ویکنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا بھئی ویکنڈ تو ابھی چار پائی دن دور ہے میں تو اتنے دور انظار نہیں کر سکتا مجھے کہنے کی جانا ہے کیونکہ میری چار دنی بعد یونیسٹی کی ریجسٹریشن بھی ہے تو ان خاتون جو چھوٹی سسٹریں تھیں انہوں نے میری بہت ہلپ کیے انہوں نے بہت جگہوں پر کال کر کر کے معلومات کیے کہ بھئی کیا چکربازی ہے کیا تو آلٹیمیٹلی جناب پراشلہ کی یونیورسٹی جو ہے بہت دور ہے اور لکی لی دوسری ایک اور ساپ سے ایجنس سے کانٹیکٹ کیا اور میں نئے تلاش کیا ہے ایک اور سٹوڈنٹ گروپ کو جو کہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ بھی یونیسٹی کے تمہارے خریب رہتا ہے وہ اس یونیسٹی میں جاتے نہیں ہیں لیکن یونیسٹی کے خریب رہتا ہے تو ان کو ایک رومیٹ کی ضرورت بھی ہے تو میں نے ان سے بات کر لی ہے اور وہ تیار ہیں تمہیں رومیٹ بنانے کے لیے میں نے کہا لو بھئی تھوڑی سی حمت آئی بندی جان میں جان آئی تو میں نے کہا بھائی مجھے کس طرح سے انہوں نے کہا یہ ایڈرس ہے اور اس طرح سے تمہیں یہاں پہنچنا ہے میں یہاں سے تمہیں آکے بیچ میں ایک جگہ تھی جانسا انہوں نے کہا میں آکے تمہیں پک کر لوں گا تو انہوں نے جن کے ہر پر ٹھہرے ہوئے تھے تو اس میں ایک اور دن گزر گئے تو انہوں نے کہا لنچ ٹائم میں میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ میں آکے تمہیں پک کر کے ڈراب کر دوں تو انہوں نے سارا رکھا گاڑی میں اور جناب لے آکے بس ٹاپ پہ ڈراب کیا کہنے کہ یہاں پہ بس آئے گی میں پس زارہ ٹائم دن نہیں رکھے میں انظار کروں تمہارا لیکن یہاں پہ بس آئے گی اور وہ تمہیں لے لو یہ اتنے پیسے ہاتھ میں ہونی چاہیے کیونکہ بس میں ٹکٹیں لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے لے کے جائے گی پھر بکیا آگے جو ہے تم یہ نہیں کی برانداز میں کیا کر سکتے ہیں بچارے اور سے زیادہ وہ تو جناب وہ بس آئی اور نمبر اپنے پر لکھی ہوتے ہیں بس کہ انہوں نے کہا تھے یہ نمبر ہوگا وہ نمبر تھی ہم نے جناب بس کا ڈرابر بحران مردہ کہ کیا ہے یہ دو سرکیس لیکن دو نو سرکیس لے کے ہم پیچھے چڑ گئے اور کمبل امبل رکھا پھر ڈرابر کے پاس آکے ٹکٹ کے پیسے ڈالے اس کے سسٹم میں اور اس سے کہا بھئی ہمیں جو ہے وہ نام کے جگہ کا نام لینا ہی نہیں آتا تھا مجھے ہم اس کو فگورا فگورا کر رہے ہیں کیونکہ لکھے انہوں نے دیئے یہ نام ہی ہم نے جب پڑھا اس کو ہمیں سامن سمجھ میں آئے کہ فگورا تو وہ بس جاورا کہہ رہا ہے کہ فگورا فگورا کہاں ہے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں نے ایک کاغس کے اوپر پین تھا اس کی سپیلنگ میں پا لکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو وہ دکھایا کہ لکھ کے کہ بھی یہ جگہ جانا ہے کہ وہ فگورا ملہا وہ بھی دوسری نسل کا تھا تو اس کی میرے ایکسنٹ پاکستان سے اور اس کا ایکسنٹ ہم دونے دوسرے سے ایک طرح سے بس کام ہی چلا رہے تھے تو اس نے کہا اوہ فگورا اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بہت دور ہے بھی تو ابھی نہیں آ رہا یہاں پہ کہیں تم بیٹھے رو جب آئے گا تو وہ تمہیں بتا دیا جائے گا میں نے کہا اچھی بات ہے چلو بھئی جب آئے گا تو بتا دے گا وہ اور میں بیٹھ گئے کہنے گا کہ تقریبا ایک گھنٹہ لگے گا میں نے کہا چاہا ہمچ بیٹھ گیا ہے میں لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو صحیح پتا بھی نہیں پتا ہے تو مسلسل جو ہے جو بھی سائن آ رہا ہے وہ پڑھتا ہے آ رہا ہوں میں کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں تو جناب ایک جگہ پہ کیا ہوا وہاں پہ لمبا سفر ہوتا ہے تو بس ڈرائور چینج ہو جاتے ہیں تو وہ بس ڈرائور چینج ہو گیا اور وہ ترک کے چلا گیا اور کچھ بات بات کر کر آکے اپنے دوسرے ڈرائور سے اس نے آکے ابڑاگی کا سفر کرنا تھا اب تو میرے تو پھر چھکے چھوٹ گئے کہ بھئی یہ تو اس کو میں نے ساری معلومات بتائی دی اس بس ڈرائور کا تو کچھ نہیں پتا کہ میں پیچھے ایک بیٹھا ہوں تو پھر جناب میں اٹھا اپنی سیٹ سے اور اس کو جا کے میں نے ہوئی پیپوٹ جو لکھا ہوا اس کو دکھائے کہ مجھ یہاں جانا ہے کہ نے کہاں جا جا کے بیٹھ جاؤ مجھے اس نے بتا دیا سارا کچھ کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو میں نے کہا چلو بھئی شکر ہے اس کو اس ڈرائور نے اس ڈرائور کو بتا دیا تاکہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اتان نہ گئے جا کے تو جناب رات کے شام کو ہو گئی تھی کافی دیر میں ہم لوگوں نے دپیر کے لنچ بریک پر ہوا آئے تھے اس کے بعد یہ سفر افر سردنی کا زمانے میں سنسٹ جلدی ہو جاتا ہے تو جب بس نے جا کے کہا درائور نے کہا یہ تمہاری جگہ آگئی ہے تو ہم اپنے سارے سوٹ کے سوٹ کے لے کے اتر گئے اور اب جو ہم نے آس پاس اندرہ ڈالی تو شام تو ہو چکی دن دیرہ ہو چکا تھا اور کچھ جگہ سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھے کہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے لیکن آگئے تھے اور ان صاحب کو ہم نے بتا دیا تھا پہلے ہی جو کہ ہمیں پکڑنا تھا کہ بھئی اس جگہ پہ ہے اندازہ ہم اس ٹائم پہ پہنچیں گے تو وہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ پکڑنے والا ہم نے کہا آ جائیں گے تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں جناب پلس کی گاڑی آئی پلس آفیسرز آ کے رکی انہوں نے میرے پاس کہنے کے کیا کر رہا بھئی آو ہوتا ہے جو بول رہے تھے جس انداز میں انگلیش تھوڑی دیر میں انہوں کو اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے کچھ زیادہ سکی سمجھ میں بہت زیادہ نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے پھر ذرا ہلکے ہلکے بولنا شروع کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہمارے دوست پکڑنے آ رہے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم بہت خطنناک جگہ پہ کھڑے ہو اور یہ سوٹکے سوٹکے لے کے کھڑے ہو کوئی بھی آکے ساری چیزیں ہماری چیزیں انچان کے چلا جائے گا میں نے کہا بھئی امریکہ میں ہوں یہاں پہ کیسے ہو سکتا یہ کہنے کہ امریکہ تو ہے لیکن امریکہ میں بھی خراب جگہیں بھی ہیں اچھی جگہیں بھی ہیں اس وقت سے اس وقت خراب جگہ پہ کھڑو اس لئے ہم نے پلس کی گاڑی رکی اپنی کیا مسئلہ ہے تمہارے تھا تو میں نے کہا بھئی یہ ہے کہ یہ نمبر اس بندے کا اور اس نے مجھے وعدہ کی آنے کا تو پھر انہوں نے نمبر لے کے قریب میں فون بوتا کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی سیل فون تو نہیں ہوتے در زمانے میں سیل فون سے کول تو نہیں کر سکتے تھے تو قریب میں فون بوتا اور انہوں نے جا کے پولس آفیسن نے کیا بات ہے یہ سسٹم کی میں دہران ہوتا ہوں کہ ان کو کوئی لینا نہ دینا ہے لیکن انہوں نے قریب کے فون بوتس جا کے کال کی اس بندے کو بھئی یہ تمہارا جو ہے یہ گیس یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور ایسی خطناک جگہ ہے اور کب آ رہے ہو کب نہیں آ رہے ہو تو انہوں نے کہا مجھے تقریباً بھی آدھے گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں تو اس کو کہوں میں ہی کھڑا رہے ہیں تو پولیس آفیس واپس آئے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو آدھے گھنٹہ لگ رہا ہے پہنچنے میں لیکن ہم لوگ جو ہیں آپ یہاں سے نہیں جائیں گے ہمیں اکیلا چھوڑ کے یہاں پہ تو ہم یہی پہ گاڑی پارک کیے ہوئے ہیں جب تک کہ واقعہ ہمیں پک کر کے نہ لے جائیں دیکھئے ذرا انسانیت کے بھی آپ ملکہ سسٹم اور انسانیت دور چیزیں ملکے ہوئی ہیں یہ سسٹم تو ہے لیکن وہ سسٹم کو اس کو وہ نہیں کر رہا تھا فورس کے تمثلہ سے کرو اس میں بہت بڑا ہاتھ انسانیت کا ہے اور وہ بھی پولیس آفیسر کے پاس انسانیت اس کی کوئی مول نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہم یہی گاڑی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں تم اپنے کھڑے رہو اپنے سمان کو بیٹھ جائے لیکن ہم لوگ یہی گاڑی پارک کیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ تم اپنے محفوظ رہو اتنے عرصے میں آدھے گھنٹے وہ لوگ کھڑے رہے ہیں آدھے گھنٹے بزارہ لگ گیا بندے کو آنے میں پہر وہ جب پہنچا ہے تو اس نے سمانوں میں اٹھائے پولس حافظہ والے وہاں سے چلے گئے اور پوچھ کے انفرم کر کے کہ یہی بندہ ہے اس کے بعد جناب وہ صاحب جاتے ان کی بڑی مہربانی ہے ان کا کیا نام لوں کیا نام نہ لوں کیونکہ پتہ نہیں میں نے ان سے پرمیشن نہیں لیے لیکن یہ کہ ان کی بڑی مہربانی ہے وہ انہوں نے گاڑی چلائی اور لے جا کے ایک جگہ پہ روکی تو وہ بھی بہت اندھیری سی جگہ تھی بہت ہی خوش عجیب سی جگہ لگری تھی بتاتا ہوں کس وجہ سے اسٹویڈنٹ اسٹویڈنٹ کو دیکھیں ریجان میں جان آئی کہ یہ بھی ہماری طرح کا بندہ لگ رہے ہیں وہ اس نے جناب سمان و من اٹھایا اور لے کے اپنے کمری کی طرف ایک سوٹ کو اس نے پکڑا ایک میں نے پکڑا اور بندہ بھی آگئے روم میں سے سب لوگوں نے سمان و من اٹھایا جلیلی کر کے روم میں پہنچ گئے وہ صاحب جہیں وہ پھر اچھا بھی ٹھیک آپ سب سیٹ ہیں ہم نے کہا بھی سب سیٹ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا وہ اپنے چلے گئے اب جو روم جو تھا بتاتا ہوں ایک یہاں پہ سسٹم ہے جو کہ امریکہ میں پاکستان میں تو نہیں ہے ایک کہلاتا ہے سٹوڈیو پھر ون بیڈروم پھر ٹو بیڈروم اور ٹری بیڈروم یہ اپارٹمنٹس کی طرح اسے قسمیں تو یہ جو تھا وہ سٹوڈیو تھا سٹوڈیو کا مطلب یہ کہ سب ایک روم ہے وہی لیونگ روم ہے وہی بیڈروم ہے اور اسی میں ایک چھوٹا سا کورنر بنا ہوئے کچن کا یہ اور بات ہے کہ ایک بیڈروم اس کے ساتھ ہوتا ہے نارملی وہی دس بائے بارہ کا سائز کا ہوتا ہے روم یا وزارہ بھی ہوتے ہیں بڑے لیکن یہ کہ یہ دس بائے بارہ کا تھا اور اسی میں چھوٹا سا کورنر بنا ہوئے تھا کچن کا اور یہ تھا لیکن اندھیرہ ہو رہا تھا وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے سسٹم وہ نہیں یہ ٹیوب لائٹس وغیرہ کا کہ ٹیوب لائٹس جل رہی ہیں اور روشنیاں روشنیاں ہو رہی ہیں تو اندھیرہ ہو رہا تھا خاصا تو میں کوئی دپریشن کا شکار تو تھا لیکن یہ کہ اپنے مل گئے ہم عمر تو دپریشن میری کافی حد تک کم ہو چکی دوسروں لیکن اندھیرہ نے مجھے کچھ پریشان کیا تھا کہ یہ پورا کمرہ ڈارک ڈارک سا ہو رہا ہے لیکن جب ان سے بات چیت کی میں نے لوگوں سے کہ بھئی یہ ہے میری یونیورسٹی اور یہ سلسلہ ہے تو انہوں سب سے اچھی نیو جو سن مجھے ملی یہ ملی کہ بھئی یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایسی ہے کہ یہاں سے پیدل بھی جا سکتے ہو اور بس سے بھی جا سکتے ہو دونوں طریقے پیدل میں ٹائم لے گیا لیکن پہنچ سکتے ہو تم اب بس سے جاؤ گے تو مشکل سے پانچ منٹ کا فاصلہ آئے یہاں سے یونیورسٹی کا وہ سن کے میری جو خوشی ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا اپنے آپ کو آپ کو کیا بتاؤں میں پھر انہوں نے کھاناوں نے بنائے اور جلی لی کر کے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی میں ایک طرح سے بھی نینے آیا تھا تو وہ پہلی دفعہ ایک طرح سے میں چار دن میں بتا رہا ہوں صحیح آپ کو حالیٰ کہ کھانا کو خاص نہیں تھا میں ہی تو بالکل نہیں نہ صحیح طرح سے میرش مسال ہے لیکن کیونکہ میں اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں سے مجھے پتا ہی انیونسٹی قریب ہے اور میرے ہم عمر بیٹھے ہوئے تو زہرے کے زہرے وہاں پہ تو وہ کھانا میں نے پہلی دفعہ بہتر انداز میں صحیح انداز میں کھایا اب پتا ہی چلا کہ وہاں پہ دو لوگ آل لیڈی ہیں اور تیسرا میں ہوں اور ایک لیونگ روم بیڈ روم سملا کے دس بائے بارہ بہت چھوٹا تو کیا کیا جائے تو میرے پاس تو کوئی بیٹ بیٹ کارنجمنٹ نہیں تھا ایک صاحب جو تھے وہ ان کا ایک کونے میں جس سے سینئر دیکھتا تھا سینئر سملا عمر میں نہیں سب سے سینئر رہنے والے تھے وہاں پہ جو انہوں نے ایک طرح سے پہلی دفعہ اپنے نام پہ لیا تھا ان کے پاس بیٹ تھا تو وہ تو انہوں نے اپنا بیٹ دیا وار تھا اور ایک صاحب جو تھے اس میں سوفے پہ سوتے تھے لاشکر کرا کے اس کے تکیہ بنایا اس پر دوسرا گمبل اڑنے کے لئے سردیاں بھی دیں اور وہ جگہ میرے سونے کی بنی شروع میں تو یہ ہے جی امریکہ کی امریکہ کے شروع کے حالات کہ آپ سوچیں کہ اس طرح سے زندگیاں بعض کیسے میں ہو جاتی ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کیسے کی ہوتی ہے لیکن ایسی سیچیوشن ہو جاتی ہے اور آپ کو رف اینڈ ٹف ہونا چاہیے ان حالات سے نمٹنے کے لئے پھر پتہ چلا کہ ابھی بھی کیونکہ رینڈ کافی زیادہ ہے اور انکم وغیرہ لوگوں کی جو رہ رہے ہیں ہم لوگ تین لوگ وہ اتنی زیادہ نہیں میری تو کچھ زیرو تھی اور ان دونوں کی ابھی جاب ہم نئے نہیں تھوڑے سے آئے ہوئے تھے وہ تو ابھی جاب ان کے پاس بھی نہیں تھی تو پیسے جو لے کے آئے تھے وہ بچانے کے چکر میں انہوں نے کہا بھئی ایک رومیٹ اور چاہیے ہوگا چار لوگ چاہیے ہوں گے کیونکہ تقریبا فور ہنڈر ٹوئنٹی فائی ڈالر یا فور ہنڈر کوئی ڈالر روم تک رینڈ تھا او زمانے میں ایٹی فور میں دسمبر میں تو فور ہنڈر ڈالر اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ ایک رومیٹ اور ہو جائے چار ہو جائیں تو ہنڈر ہنڈر ڈالر پر پرسن آ جائے گا تو ہم نے کہا چلو بھی اچھی بات ہے تو تلاش تھی آلٹی میٹلی او چوتھا رومیٹ بھی مل گیا بلکہ پانچے وقت بھی مل گیا اس روم کے اندر کھچا پیچھ ہو جاتی لیکن بات یہ تھی کہ کوئی کسی وقت جاپ کرنے جا رہا ہے کوئی کسی وقت کہیں جا رہا ہے کوئی کسی وقت کہیں آ رہا ہے تو نہ سکون تھا نہ آرام تھا لیکن یہ کہ کم اس کم جگہ ہو جاتی کہ دو تین لوگ نکلے ہوئے ہیں دو تین لوگ گھر کے اندر ہیں میں نے اپنا پہلی جگہ بتا دو ہم سے کوئی شرم نہیں کوئی جھک نہیں کیونکہ یہی ہے تجربہ زندگی کے سونے کے لیے مجھے میٹریس چاہیے تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں میٹریس نیا جا کے خریدوں تو سامنے گھر کے کسی نے اپنا پرانا میٹریس پھیکا اسی دنوں میں جب میں گیا تھا ہاں پہ دوستوں سے کہا پکڑو جلی سے پرانا ہے جارے خرابی حالت کہتا ٹوٹا پھوٹا تھا لیکن میں نے کہا کچھ نہ کچھ تھوڑی سی بہتر حالت ہو جائے گی تو وہ میٹریس اٹھا کے کسی کے جو بھی تک آپ سمجھ لیں گندی حالت کہتا جس طرح اٹھا کے لیے آئے اس پہ چادہ آواز بچھائی تو پڑا چلا اس کو ایک سپرنگ میٹریس یہاں پہ ہوتے تھے سپرنگ والے کوئل ہو سپرنگ والے وہ ایک دو جگہ سے سپرنگ جو تھے کوئل نکل گئے تھے باہر تو ایک سائٹ تھی اس کی طرح سے وہ سونے کے لیے صحیح تھی تو اس سائٹ کو یوز کرتے تھے اس کرتا تھا ہمیں سونے کے لیے لیکن یہ کمسکام تھوڑی سی معقول جگہ بن گئی تھی پہلے زمین پہ پڑے ہوئے تھے وہ بچھا کے کمبل ایک کمبل اٹھ کے تو کمسکام سی اب نین بھی نانی شروع ہوئی اس آگی کے دعثان میں آپ کو تھوڑی دیر میں اگلی قصد میں آپ کو نمبر تھری میں ملنے گی بڑی ہی جلچس پہ اس میں جاب کی تلاش یونیورسٹی کے ایڈیوکیشن کے مسائل لینگویج کے بیریئر کے مسائل اور کس طرح سے کیا کیا حرکت دے کر کے جاب تلاش کی ہے اور کس طرح سے گزارہ کیا یونیورسٹی کا کیونکہ میسٹرز کرنے ہے تک کمپیٹر سائنس میں بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے کمپیٹر سائنس کی وہ کتنی مشکل مسائل کے شکار رہا ہوں اور ایلٹی میٹلی اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا ہے تو اگلی قصد میں تو یاد رکھئے کہ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے کیونکہ اگر آپ کو سوری سننی ہے تو اسی طرح سے ملی گی آپ کو سننے کو تو اگلی دفعہ تک کے لیے ست سریع کال نمس سے سلام اگین اور پھر ملتے ہیں دوبارہ سے